کیا آپ نے کبھی سوچا کہ بینکس کس طرح سے پیسہ بناتی ہیں یا بینکس کس طرح سے کام کرتی ہیں یا بینکس کے پاس جو اتنا زیادہ پیسہ آتا ہے جو وہ لوگوں کو لون پر دیتی ہے وہ کہاں سے آتا ہے تو بیسیکلی یہ پیسہ بینکس کا اپنا نہیں ہوتا یہ ان لوگ کا ہوتا ہے جو لوگ بینکس کے اندر آکے اپنا پیسہ ڈیپوزٹ کرواتے ہیں سیو کرواتے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ کے اندر ہزار روپے ڈیپوزٹ کروایا ہے سیو کروایا ہے تو بینک اس ہزار روپے کو لے کے آگے کسی کو لون پر دے دے گا جس کو گار لون یا ایڈکیشنل لون یا ہاؤس لون چاہیے ہوگا اور پھر اس لون کے اوپر بینک اس انسان سے انٹرسٹ ریٹ لے گا یعنی کہ سودھ لے گا مثال کے طور پر اگر ایک انسان نے ہزار روپے لون لیا ہے تو جب وہ بینک کو واپس لون پے کرے گا تو وہ ہزار روپے نہیں کرے گا وہ ایک ہزار اسی روپے پے کرے گا آٹھ پرشنٹ کے انٹرسٹ ریٹ کے حساب سے سو یہ جو اوپر کا اسی روپے ہوگا وہ بینک کا اپنا پروفٹ ہوگا اس میں سے وہ کچھ پیسہ جو آپ اپنے ڈیپوزٹرز کو دے دے گا تاکہ ان کو لگے کہ جو پیسہ ہم نے بینک میں سیف کروایا ہے وہ ہمیں بینیفٹ دے رہا ہے تو اس طرح سے بینک جو آپ وہ انٹرسٹ ریٹ سے پیسہ بناتا ہے اس کے علاوہ بینک آپ سے چھوٹی موٹی فیسز کارٹ کے منتلی چارجز کے طور پر پیسہ بناتا ہے مثال کے طور پر ڈیبٹ کارٹ فیز، کریڈٹ کارٹ فیز، آپ کے اکاؤنٹ کریشن فیز جب آپ ایٹی ایم سے پیسہ وڈرہ کرتے ہیں تو اس میں سے بھی چھوٹی موٹی فیز جو آپ وہ بینک کارٹ کے پیسہ بنا لیتا ہے اس کے علاوہ بینک آپ کے پیسے کو الگ الگ انڈسٹریز میں انویسٹ کر کے پروفیڈ بناتا ہے جسے کہ لیل سٹیٹ، کوئلڈ، سٹوک مارکٹ وغیرہ کے اندر بینک آپ کا پیسے صرف لون کے لیے یوز نہیں کرتا بلکہ اس کو الگ الگ انڈسٹریز میں انویسٹ کر کے اس سے پیسہ بناتا ہے تو جتنے بھی بینکس ہیں وہ انٹرسٹ ریٹ سے پیسہ بناتے ہیں چھوٹی موٹی فیسز کارٹ کے پیسہ بناتے ہیں اور آپ کے پیسے کو لگ لگ انڈسٹریز میں انویسٹ کر کے اسے پروفٹ بنا کے پیسہ بناتی ہیں